اب اللہمہ رشید ترابی کی اسی موضوع پر نمی مجلس سماعات فرمائیے اب اللہمہ رشید ترابی کی اسی موضوع پر نمی مجلس سماعات فرمائیے آج میری اور آپ کی سعادت و خوشبختی ہے کہ آیت اللہ العظماء محسن حکیم تبا تبایی کے صاحبزاد خجت الاسلام آیت اللہ میجی تبا تبایی آپ کے درمیان موجود ہیں نا رہا ہے اور ہم کو یہ عزت حاصل ہے کہ مجلس میں ان کا استقبال کریں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ پہلے عزمان ایرانیان میں میں نے ہینین کے لیے ایک تخویر کی تھی احتجاج کرتے ہوئے حکومت اعراف سے آج بحمد اللہ کہ یہاں آئے ہیں اور لندن سے تشریف لا رہے ہیں آیت اللہ العظماء لندن میں بیمار ہو کر گئے آپریشن ہوا وہاں سے پھر مراجعت فرمائے نجف ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ خدا بند علی 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 بحق ہے محمد و آل محمد ان کو صحت عطا بر آمین اعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد وللہ الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضیه عطا والجود اذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه والمنعون بفضائد النعم وحوائد المزید والقسم مختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا کانا في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت اظمته والصلاة والسلام على صيد يسلم معه في الوجود سر اللہ في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللہ العمد والمقاوم المعمود بالقام اللہ وآل قید الطاہرین المعصومین المظلومین اللذین اظهب اللہ عنهم الرجز والطاہ حراهم تثیرا اللہ وآل قید الطاہرین وآل قید الطاہرین اما بعد بعد قال اللہ سبحانه وتعالی بمحكم كتابه الحكیم ومن اظلم ممن اضطر على اللہ الكذب وهو يدعا الى الاسلام والله لا يهد قوم الظالمين يريدون ليدفعون نور اللہ بأفضارهم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدا ودین الحق لَيُظْهِرَهُ وَلَدْدِينَ كُلْهِ وَلَوْكَرْهَا المُشْرِفُونَ اسلام اور مسلمانوں تاریخ پر ہم مستبو کر رہے ہیں یہ ہماری نمی تقریر ہے اور کل یہاں کی آخری تقریر ہوگی غره سفر کی جیسا کہ میں نے ارس کیا تاریخ اسلام کا ایک اہم امود تاریخ اسلام کے لئے ایک اہم اساس تاریخ اسلام کی ایک اہم بنیاد تاریخ اسلام کا مدرک ماخل سب سے پہلے توقع قرآن ہے تو قرآن پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس کے بعد تاریخ اسلام کا بہترین ماخل اسوے رسول ہے تو قرصوں سے ہم اسوے رسول اور قرآن کے انوان پر نورت ناظم آباد میں جناب ازر سجاد ساکھ کے مکان پر گفتگو کا آغاز کریں گے زحمتیں تو دے رہا ہوں مگر ظاہر ہے کہ باوجود علالت کے اور باوجود اپنی کوتاہیوں کے باوجود اپنی بے پیزاعتیوں کے میں نے سلسلے بجاری رکھا ہے تاکہ آپ اروائین تک مجھوز رہیں آغاز تقریر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ذرکار حجت السلام آیت اللہ مہدیت وطبائی کی تشیب آوری ہمارے لئے باعث صدف دخار ہے اور آج اس مجلس میں ان کا آنا میں تو کچھ عجیب حیثہ محسوس کر رہا ہوں یہ امام حسن کی اولاد سے ہیں تبا تبا یہ گھرانہ ہے حسنی سعدات کا اور حسنی سعدات نے جو خدمتیں انجام دی ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا جب تک کہ تاریخ پر خبور نہ ہو اس گھرانے کے اکثر بزرگ اسلام کے جید ترین علماء گزرے ہیں اور وہ نے سلسلہ فکر کو مسلسل رکھا ہے مسلسل رکھا ہے آپ معاف کریں گے دو چار دقیقے اگر آج اسی طرح سے ذکر میں گزر جائیں مسئلہ تو آپ سن رہے ہیں اور مسئلے پر گفتگو بھی آپ سن رہے ہیں ایک بات کہہ دوں کہ ہم کبھی اپنی فکر میں غیر مسلسل نہیں رہے ہم اپنی فکر میں کبھی غیر مربوط نہیں رہے قجالت نہیں کشم ہز حضرت آیت اللہ کہ ذب اردو حرف نہیں دانا مجبوری من کے ملاحظمی فرمائی دلان کہ انہا ہما اردو دان ہز دان غیرت اردو ہیچ نہیں دانا تو میں یہ اردو کر رہا تھا کہ آج جبکہ ہم اپنے تسلسل فکر کے ساتھ آگے بہنے ہیں تو ایک منطبہ یہ واضح کر دیں کہ ہمارا سلسل فکر کبھی ٹوٹا ہی نہیں ہمارا سلسل فکر ٹوٹا ہی نہیں ہم مسلسل ہیں کنٹینویٹی بھی ہے کونسسٹنسی بھی ہے یعنی تسلسل بھی ہے اور ہم آہنگی بھی ہے تسلسل کا یہ عالم ہے کہ جس کا نام لیتے ہیں اس سلسلے میں ایک حدیث کو ایک حدیث کو نقل کروں اس سے پہلے بھی کبھی میں نے اس طرح سے گفتوب کی تھی آج تو مجھے استخار ہے شرف ہے کہ اس گھرانے کے لیے میں اس چیز کو پیش کروں سرکار مہدی طبع طبعی پرزند ہے آیت اللہ موسن حکیم طبع طبعی کے جن کی بلادت تیرہ سو چھے ہجری میں ہوئی ہزار و سرسد و شش اور عید فطر کو پیدا ہوئے ہیں عید کا دن تھا ماہ مبارک رمضان کی جب وہ پیدا ہوئے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے محسنِ حکیمِ طبع طبعی آیت اللہ العظمان شاگز ہیں اور نقل کرتے ہیں روایت کو اپنے شیخِ اجازہ مرزاِ نائنی سے جن کا سنِ وفاق تیرہ سو پچپن ہے مرزاِ نائنی روایت کرتے ہیں تمام اپنے احادیث کے سلسلے کو سرکارِ مرزاِ بزرگِ سامرہ دے جن کا سنِ وفاق تیرہ سو بارہ ہے سرکارِ مرزا روایت کرتے ہیں شیخِ مرتضاِ انسائی سے جن کا سنِ وفاق بارہ سو اکیاتی ہے شیخِ مرتضاِ انسائی روایت کرتے ہیں ملہ احمد نراقی سے ملہ احمد نراقی روایت کرتے ہیں مرزا مہدیِ بحر العلومِ طبع طبعی سے مرزا مہدیِ بحر العلومِ طبع طبعی روایت کرتے ہیں علامِ باقرِ بہبہانی سے وہ روایت کرتے ہیں اکملِ بہبہانی سے وہ روایت کرتے ہیں ملہ باقر مجلسی سے وہ روایت کرتے ہیں ملہ تقی مجلسی سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاذ بہاوتین عاملی سے بہاوتین عاملی روایت کرتے ہیں اپنے والد حسین ابن عبدالسمد عاملی سے وہ روایت کرتے ہیں شہید سانی زین الدین سے وہ روایت کرتے ہیں عبدالعالی میسی سے وہ روایت کرتے ہیں داہود جزینی سے وہ روایت کرتے ہیں علی شہید اول کے بیٹے سے وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن مکی شہید اول سے وہ روایت کرتے ہیں فقر محققین محمد ابن علامہ ہلی سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے فدر گرامی علامہ ہلی سے علامہ ہلی روایت کرتے ہیں اپنے استاد محقق ہلی سے محقق ہلی روایت کرتے ہیں اپنے استاد ابن فہد ہلی سے وہ روایت کرتے ہیں فقار ابن معد موسوی سے وہ روایت کرتے ہیں شازان ابن جبرائیل قمی سے وہ روایت کرتے ہیں ابو الفضل حسن تبرسی سے وہ روایت کرتے ہیں ابو علی توسی سے وہ روایت کرتے ہیں شیخ الطائفہ محمد حسن توسی صاحبِ تہذیب و ازدبتار تھے وہ روایت کرتے ہیں شیخِ مفید سے وہ روایت کرتے ہیں شیخِ صدوق سے شیخِ صدوق روایت کرتے ہیں اپنے والدِ گرامی علی صدوق سے وہ روایت کرتے ہیں علی ابراہیم سے وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم اتنے حاشم سے وہ روایت کرتے ہیں ریہ اندشبید سے کہ امامِ رضا نے فرمایا موسیقی امام رضا روایت کرتے ہیں امام موسیق نجعفر سے امام موسیق نجعفر روایت کرتے ہیں امام جعفر سادق روایت کرتے ہیں امام باقر سے امام باقر روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے امام زین العابدین روایت کرتے ہیں حسین ابن علی سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے نانا نے میرے باپ کو دیکھ کے کہا یا علی انتا المثل العلا تُو ایک عالی مثال ہے یہ امام الرضا ہے اپنے اجداد سے روایت کرتے ہیں میں اس روایت کو ایک ادنا طالب علم کی حسیت سے سرکار حکیم سے روایت کرتا ہوں اس لئے ایک اجازہ روایت میرے پاس ان سے بھی ہے اور میں اس سلطلے کو اپنے لئے باعث نجات سمجھتا ہوں تو اب آپ نے دیکھا آج وہ مقدس ہستی ہم میں موجود ہے کہ اگر اس کے ہاتھ کو گوسا دے دے تو گویاں معصوم کے ہاتھ کو گوسا دے دے آپ معاف کریں گے ہمارے پاس پیری مریدی نہیں ہے ہمارے پاس روشد و ارشاد نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی مرشد آگئے میں یہ نہیں کہتا ہوں کوئی پیر آئے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے فکر کے سلطلے سلے کی کڑی آگے بارحال تو ہم اپنی ذکر میں مزلسل ہیں وہ کتاب کہا ہے وہ مزلالعالعہ ہے وہ مزلالعالعہ ہے اس کی مثال ہی نہیں ہے بے مثال کی مثال ہے علی کل کی گفتگو یاد ہے کل کی گفتگو سورہ احضاب پہ ہو رہی ہے سورہ احضاب کلام مجید کا تین تیسوہ سورہ ہے سورہ احضاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جنگ خندق کی تفصیلات بتلائی گئی ہیں اور یہ وہ منزل ہے کہ جب فوجیں اوپر سے اترنے لگیں داہنے جانب سے آنے لگیں بائیں جانب سے آنے لگیں اور مسلسل باجوں نے دشمن کی رسول کو گھر لیا یہودی قرائش دونوں متفق ہو گئے پورا عالم سورہ رسول کے خلاف ہو چکا تو ایسی منزل پر قرآن مدید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ عالم تھا یہ عالم تھا کہ ازاغت الابصار آنکھیں چونہی آئی جا رہی تھے وہ بلغت القلوب الحناجر اور قلیجے مو تک آ چکے تھے قلیجے مو کو آ چکے تھے ازاغت الابصار وطلغت القلوب الحناجر وحنالک افتلی المومنون وزللو زلزولا شدیدا اور صاحبان ایمان امتحان کی منزل پر تھے اور بڑا زلزلہ آ رہا تھا ان کے دلوں میں ان کے ایمان کو ٹٹولا جا رہا تھا کہ اب دیکھیں دشمنوں کی اس زیادتی میں یہ کیا کہتے ہیں اور منافق یہ کہہ رہے تھے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ یہ کہہ رہے تھے اور اس کے رسول نے ہم کو دھوکہ دے دیا اللہ نے دھوکہ دیا رسول نے دھوکہ دیا یہ کہہ کے لے کر آئے کہ فتح ہوگی یہ کہہ کے لے کر آئے کہ مال خوب ملے گا غنیمت خوب بٹے گی یہ کہہ کے لے کر آئے تھے گھروں کو بامرات جاؤگے خوش و قرم جاؤگے اور آج یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے یہ قول المنافقون فقط منافق نہیں فقط منافق نہیں واللزین فی قلوبہ مردن منافق بھی یہ کہہ رہے تھے اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں اور اس کے رسول نے تو آج دھوکہ دے دیا آج دھوکہ دے دیا تو تاریخ اسلام کے لکھ رہے والے خوشیار ہو کے لکھنا تاریخ ان کی نہ لکھی جائے جو خدا و رسول کو فریق کی نزبت دیں میں مسلسل کہہ رہا ہوں آپ سمجھا دیں گے آقاق و بات میں اسلام کی تاریخ اور ہے مسلمانوں کی تاریخ مسلمان اسلام نہیں ہے اسلام مسلمان نہیں ہے اسلام کچھ اور ہے اسلام وہ منزل ہے کہ جہاں تسلیم ہے تصدیق ہے اقرار ہے عدا ہے عمل ہے اسلام وہ منزل ہے جہاں مر یہ الہی کے سامنے سر چھکا دینا ہے اسلام وہ منزل ہے جہاں کسی قربانی سے انسان دریخ نہ کرے اسلام وہ منزل ہے کہ یقاتلونا 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 قتل کرتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں قتال کی راہ میں آتے ہیں جن کو ملامت کرنے والوں کی ملامت نہیں در آسکتی اسلام نام اس منزل کا کہ جہاں انسان صحیح معنی میں صحیح معنی میں ایک مثالی نمونہ بن جائے تاریخ لکھنا ہے تو اسلام کی تاریخ لکھو تاریخ عدل لکھو تاریخ محبت لکھو تاریخ خداقت لکھو تاریخ شجاعت لکھو تاریخ ثقاوت لکھو اسلام کی تاریخ لکھنا ہے تو قلمہ طیبہ کی تاریخ لکھو اور یبتلاؤ کہ لا الہ الا اللہ کو کس نے قائم کیا اور کتنی قربانیاں دے کر اس کو قائم کیا اسلام کی تاریخ کو لکھنا ہے تو یوں لکھو کہ جیسے وہ یا تم رسول کی تاریخ لکھ رہے ہو اور رسول کی تاریخ اسلام کی تاریخ ہے ایک ایک نفس ان کا اسلام ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب اسلام ہے یا پھر جو رسول کی سطح پر آئے جو رسول کا نفس بن کر آئے یا اپنا میں آئے یا نشاہ میں آئے ہماری فکر مسلسل ہے اور ہم مسلسل فکر کو دیکھ رہے ہیں خیامت کے زلزلے آ رہے تھے دلوں میں زمین میں نہیں دلوں میں زلزلے آ رہے تھے اور کافروں کا بجون تھا اور کہہ رہے تھے آج تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکا دے اب تک ملتا رہا مال غنیمت اب تک ملتا رہا مال غنیمت مگر یہ ہے احضاب یہ ہے قندق کی لڑائی یہاں تو ہم دھوکا کھا اور صاحبان ایمان کیا کہتے تھے صاحبان ایمان کہتے تھے اور اللہ نے بھی سچ کہا اس کے رسول نے بھی سچ کہا آپ نے دیکھا یہاں تو عالم یہ تھا مسلمانوں کا آپ اسلام کی تاریخ لکھ رہے ہیں جب آیتوں پہ آیتیں آتی تو ان میں سے لوگ کہتے ارے کس کا ایمان بڑھ گیا آیت اترے تو یہ کہیں کس کا ایمان بڑھ گیا آج تاریخ اسلام میں شامل ہو رہے ہیں آج تاریخ اسلام میں شامل ہو رہے ہیں اِزَا مَا اُنْغَلَتْ سُورَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ اَيُّكُمْ حَاظِهِ زَادَتْهُ ایمانًا کہ کس کو اَيُّكُمْ زَادَتْهُ حَاظِهِ ایمانًا کہ کس نے ایمان میں اضافہ کر دیا اس آئے ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اِزَادَتْهُمْ ایمانًا اِن کا ایمان واقعی بڑھ گیا آئے تاری ایمان بڑھ گیا وہ ہم یستبشرون اور وہ بشارت طلب ہے کہ ہم کو مبارک بات دو ہمارا ایمان بڑھ گیا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ مگر جن کے دلوں میں بیماری ہے دل کا مرض ہے آئے تاری لفظوں پر نگاہ کیجئے زَادَتْهُمْ رِجْسَنْ الٰہ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَآئَتْهِ آتِی گئی یا نجاست پر نجاست بارتی گئی ایک بات آپ کے دون میں آریے ارے کیا ہو گیا میں قرآن پر رہا ہوں آیت نجاست بڑھاتی ہے قرآن کی آیت نجاست بڑھاتی ہے مگر کیا کریں قرآن کی آیت داہی رہیں متحر ہیں صحفِ متحرہ سے ہے قرآن بے آئے بھائے بے آئے بھائے فرقتہ سے پا گئے اور اس طرح سے وہ قرآن صاحبانِ ایمان کے استعداد کو دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے منافقین کے احوال کو دیکھ کر ان کے نفاق میں اضافہ کرتا ہے وہاں نجاست پر نجاست بڑھتی ہے نجاست پر نجاست زیادہ ہوتی ہے زیادہ تم رجسانی لا رجسے ہیں وہاں باتو اور مر جاتے ہیں اور کافر مرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ایل تھی منزل پر کہ جب آیتیں آئیں تو جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں وہاں نجاستیں بڑھیں اور وہاں پہ اغمبر کو تسلی پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ حبیب گھبرانہ نہیں گھبرانہ نہیں جنگ خندقہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے گھبرانہ نہیں گھبرانہ نہیں ہم نے وعدہ کیا ہے رسول سے کہا جا رہا ہے ہم نے وعدہ کیا ہے منافقین وعدہ چھوٹا ہے یہ قرآن کی آیت پر ہو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں وعدہ کیا مگر فرید اور ایمان والے کہتے ہیں اللہ بھی سچا اس کا رسول بھی سچا آج ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا آج ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا اب ایزی منزل میں کل یہ بحث کر رہا تھا کہ ایزا زہب القوف جب جنگ قتم ہوئی تو وہی جو کہہ رہے تھے کہ اللہ اور رسول نے دھوکہ دیا سلقوکم بے الفنتن حدادن اشہتن علالقیر تو اب تیرے پاس دور دور کے آئے زبان قینچی کی طرح سے چل رہی تھی اللہ کے رسول ہم نے یوں ملت کی تھی ہم ایسے کھڑے ہو گئے تھے ہم نے دشمن کو یوں روکا تھا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے یوں دیکھ رہے تھے کہ کون آپ کو دیکھ رہا ہے مگر سب کی نگاہیں مال زنیمت پہ لگی ہوئی تھی آپ سمجھ گئے یہ کھڑا سن رہے تھے مگر میں اس کو پھر توہر آیا فقط ایک آیت کے لیے اس کے بعد ارشاد ہوا اشہتن علالقیر سب کی نگاہیں مال دنیا پہ لگی ہوئی تھی اور ہر ایک کہہ رہا تھا اللہ کے رضول دیکھا آپ نے اگر ہم پیچھے بھی حق رہے تھے تو مسلحت سے حق رہے تھے اگر ہم بھاگ بھی رہے تھے تو مسلحت سے بھاگ رہے تھے تاکہ دشمن ہمارے پیچھے آ جائے اور آپ کی جان بچ جائے اللہ کے رضول اب تو دلا دیجئے اب تو مال دلا دیجئے ارشاد ہوا اولائے کا لم یومنو یہ سب کے سب ایمان نہیں لائے اولائے کا لم یومنو یہ سور احضاب یہ قرآن ہے مناظرے کی کتاب نہیں ہے اولائے کا لم یومنو یہ ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کے عامال کو حفظ کر دیا جو نیکی کی تھی ساتھ ختم کر دی جب حفظ عمل ہو گیا تو تاریخ اسلام میں گنجائش کر رہے ہیں آپ سمجھیں یہ سور احضاب ہے جو نیکی کی تھی ساتھ ختم کر دیجئے اللہ پہ مشکل نہیں ہے کسی کی عمل کو ختم کرنا ساری نمازیں رہ گئیں سارے روزیں دھرے کے دھرے رہ گئے کاغذ صاف ہو گیا کانہ دالک علی اللہ یسیرہ اب جو تاریخ اسلام لکھنے والے دیکھیں کہ کس کو کہاں جگہ ملے اللہ وہ قیامت کی خول نہ کی وہ نامہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا یعلم تھا ازاغت الافصار وبلغت القلوب الحناجر ہنجرا ہنجرا جلے میں آگے تھے دل یا مذرون علی تیری طرف دیکھ رہے تیری طرف دیکھ رہے تدور آجونہم آنکھیں گول پھرا رہے کہ اللہ یوشہ علیہ من الموت ایسا مالورہ موت کی غشی آ رہی ہے اور وہ درد امر اتنے عبدوات بکار رہے کوئی حیر کرنے والا قرآن امر ابن عبدوات کی آواز آ رہی ہے کوئی ہے باہر آنے والا خندق کھوٹ دی تھی اس نے خندق کو بھی پارکا کہ تم نے ہماری راہ روکنے کی کوشش کی ہم کو اس کی بھی پروا دیں گوڑے کو جولان کیا اس پارک اور اب رہی سے ہی حمتیں بھی چھوٹ گئیں رہی سے ہی حمتیں بھی چھوٹ گئیں کوئی حیرت تاریخ کا لکھنے والا جو اس مقام پر اسلام کی تاریخ میں یہ بطلہ دے کہ عمر ابن عبدوات بودھر سے آیا اور ادھر کے یہ نکلے قیدیب منزر کے ساری دنیا حیران تھی اور قرآن کہہ رہا تھا زاغتِ لپسار پلغتِ القلوب الحناجر تدور عیونہم کا لذیر یقشا علی من الموت غمات کی غشی میں بیئے مبتلاتِ ارسن عباد دی وی حیر نکلنے والا رسول نے پوچھا من لہو وی حیر اس کے لیے وی حیر اس کے لیے تو اب یہ نہیں کہتے کہ کلالا ماس کردوں گا یا قصہ بھی قتم ہو گیا خیبر کے بعد ہے خندق عجیب منزر عجیب منزر عجیب منزر عجیب محقہ یعنی کہتے کہ علم من لہو کہ ایک مرتبہ عجید کھڑے ہو گا اور امتحان کے لیے کہاں بیٹھو اور بھی ہے نا پھر امی آوازی کوئی خیلش کرے محمد میں نکلنے والا آپ نے کہا من لہو پھر اجیب کھڑے ہو پھر کھڑے ہو گئے تو کسی نے آئی سا دکھا یہ عمر ابن عبدود ہے تو یہاں دکھا میں حلی ابن عبیت آلے دوں محمد عبیت آلے دوں أمی آید آلے دوں آلے دوں امی آلے دوں آلے دوں ق standby آلے دوں آلے دوں آلے المحمد نہیں ہے اور اگر کراچی یونیورسٹی میں اردو کے ریڈر میرانیز کے مرسیے پڑھاتے ہوئے جنگ کے نقشوں پر نکتہ چینی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو کسی کھلی محفل میں آکے گھپتگو کریں اردو عدب پر میرانیز کا احسان ہے اور قیامت تک لائے گا وہ ہیڈ اف دی ڈی پارٹمنٹ مانے یا نہ مانے ریڈرز مانے یا نہ مانے ان باتوں سے ہم دھبراتے نہیں ہیں اور ہم نے بچوں کو بھی یہی تربیت دیا ہے کہ سنو اور پھر ہم کو آکے سناؤ ہم کو آکے سناؤ تو بات یہ ہے کہ اگر میرانیز میں ہوتا ہے ابن علی کی جنگہ نقشہ کھیندہ اور کسی کے دل پر چھوٹ لگی تو یقیناً وہاں بھی سلسلے فکر ملتا ہوگا ملتا ہوگا اللہ اُس کے رسول نے دھوکہ دے دیا تو مجھے آپ کے خدمت میں یہ نہیں کہنا ہے کہ علی نے جنگ کہ سکتا ہے مجھے تو صرف ایک منزل پر پہنچھا مجھے صرف ایک منزل پر پہنچنا ہے کہ کیا ہو اس شادات نبوی کو جمع کرنے والوں نے اس جملے کو لکھا کہ نہیں لکھا کہ علی کی ضربت خندق کے دل ضربت علی یوم القندق سکلہ ان کی عبادت سے افضل ہے ایک ضربت تو تاریخ اسلام کا لکھنے والا اس ضربت سے کیوں بھاگ رہا ہے یہ آپ گفتگو یہاں در پہنچ گئے آپ کہتا ہوں تاریخ اسلام میں جہاں کہیں واقع احلاف کو لکھا وہاں یہی لکھا وہاں یہی لکھا کہ بڑی پریشانی تھی بڑا خنگامہ تھا بڑی گھبرات تھی اللہ نے فضل کیا اللہ نے فضل کیا اللہ کا کرم ہوا اللہ کی رحمت آئی تو اللہ کی رحمت اللہ کا فضل اللہ کا کرم مسئل اعلیٰ کی صورت میں آیا اس حدیث میں میں نے پراتا کہ تُو مسئل اعلیٰ ہے دیکھا آپ نے ہم آج ایک ہزار تین سو نوود ہجری کے آغاز پر ہزاروں سے سدو نوود ہجری کے آغاز پر ہم ایک دعوت اتحاد رکھتے اور سرکار مہدی تبتبائی کی تشریف آوری دعوت اتحاد کے سنسلے میں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہو میں پڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں ہماری تاریخ فضیلت کی تاریخ ہو حکومتوں کی نہیں سیاستوں کی نہیں دولتوں کی نہیں یہ دولتیں آتی ہیں جاتی ہیں اس پین تک جا کے واپس آگئے تاریخ آج گئی اور پھلٹ کے آگئی جیسے فوج گئی تاریخ گئی فوج واپس آئی تاریخ واپس آگئی تو یہ جانا آنا تاریخ کا اچھا نہیں ہے تاریخ میں استقلال جائے اس لئے تاریخ اسلام جائے تاریخ اسلام میں من اظلم من من افتراؤ اللہ کا دفت اس سے بڑھ کر کام ظالم ہوگا جو اللہ پر چھوٹ بولے وہویدعا الیسلام اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے تسلیم کی طرف بلایا جائے یریدونا لیدفعو نور اللہی بے افضاہہم ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک کے بجھا دے واللہ ختم و نور ای ولو کرہ القافرون اللہ نور کو اجمام پہ پہنچانا چاہتا ہے اگرچہ کافر کراہت کرتے ہیں اس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ عدیان پر وہ غالب ہو جائے اگرچہ مشرک کراہت کرے تو اسلام کی تاریخ غلبہ حق کی تاریخ ہے اسلام کی تاریخ ان لوگوں کی تاریخ ہے جنہوں نے صحیح معنی میں اسلام کی بنیادوں کو خائم رکھا سورہ احضاب عجیب سورہ ہے یہ پورا جنگ خندق کی انتعلق اور آپ کو معلوم ہے جب اکیسنی رمضان کو علی دنیا سے جا رہے تھے تو سورہ احضاب پڑھ رہے تھے اور جب اس آیت سے پہنچے علی اللذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہو ولو یخشونہ احداً اللہ وقفاب اللہ حسیبہ علی کی سانس رو گئی مرتے وقتی آئے پڑھئے مرتے دمی آئے پڑھئے کہ علی کسی سے ڈرتا نہیں آئے میں نہایت کا ترجمہ نہیں کیا نا اللذین بولو یبلغون رسالات اللہ جو اللہ کے پیغامات پہ پہنچاتے ہیں یخشونہو اسی سے ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اللہ وقفاب اللہ حسیبہ اور حساب لینے والا وہ ہے تو دیکھا آپ نے مولا نہیں ڈرتا مولا نہیں ڈرتا اور نہیں ڈرتا اس کے معنی یہ کہ جو کہتا ہے حق کہتا ہے چاہتا ہے کہ ملک اپنے صحیح منزلت پر آئے ملک اپنے صحیح مقام ملک اپنے صحیح موقع ہماری بھی یہی خواہش ہے ہمیں ایک مرتبہ پھر واضح کر کہ ہر ایک کا اہدلام ہے ہر ایک کی جگہ ہے ہر ایک اپنے موقع پر مگر جس کا جو مقام ہے اسی مقام پر اس کو رکھا جائے تاریخ اسلام سفاریوں کی تاریخ نہیں ہے تاریخ اسلام سفویوں کی تاریخ نہیں ہے تاریخ اسلام فاطمین مصر کی تاریخ نہیں ہے تاریخ اسلام سلزوقیوں کی تاریخ نہیں ہے تاریخ اسلام مغل بادشاہوں کی تاریخ نہیں ہے اور پھر تاریخ اسلام پنی امیہ کی تاریخ نہیں ہے میری باتوں کو سنو ہمدردی سے سنو مجھے یہ سمجھ کر کہ ایک دوسرے فرقے سے متعلق ہوں نظرانداز نہ کرو کام کی باتیں سناتا ہوں اور پھر شاید یہی باتیں آپ کے لئے مفید ہو یا تاریخ اسلام دوسرے جل اس کی تین جلدیں یہ کتاب نا مرتبہ تک چھپ چکی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں چھپ چکی ہے اور اس میں یہ واقعہ یوں لکھا جائے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی وفات اکھامن ہجری میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فوت ہو کر جنت البقی میں مدفون ہوئی آپ مروان کی مخالفت کیا کرتی تھی کیونکہ اس کے عامال اچھے نہ تھے مروان نے ایک روح دھوکے سے دعوت کے بہانے بلا کر ایک گڑھے میں جس میں ننگی تلواریں اور خنجر بغیرہ رکھ دیا تھے آپ کو گرا دیا آپ بہت ضعیق اور پولی تھی زخمی ہونی اور انہی زخموں کے صدمے سے فوت ہو گئی یہ تاریخ اسلام میں یہ بات جگہتا ہے کہ وہ بی بی جو رسول تھے اتنی حدیثوں کو نقل کرے اس کو ایک مسلمان عاقم گرے میں ڈال کے یوں مالے کس قدر افسوس کا مقام ہے کس قدر افسوس کا مقام ہے ازواج رسول امہات المومنی ہیں ان کا کچھ احترام چاہیئے تھا ان کا کچھ مقام چاہیئے تھا اور اگر یہ واقعے کو لکھنا بھی منظور تھا تو رسول کی تاریخ لکھتے ہوئے رسول کی بی بیوں کی تاریخ لکھتے ہوئے اس سلسلے میں یہ لکھتے کہ یہ بی بی کی موت کیسے واقع ہوئی یا مروان کی تاریخ کی کیا ضرورت ہے تاریخ اسلام کو یہ تو ایک واقعہ نکالا گیا ایسے صدحہ واقعات صدحہ واقعات کہ جن کو اگر بیان کیا جائے کہ اسلام یہی ہے اسلام یہی ہے کہ جس میں ایک ایسی دی بھی کہ جس سے بخاری مسلم ترمزی ابن مادا سنن ابھی دعود سب کے سب روایت کریں اس کا انجام یہ ہو اور اس کا تاریخ جگہ دے کر ناز کریں کیا بتانا چاہتے ہیں آپ اس واقعے کو لکھ کے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کسی کا ظلم بتانا چاہتے ہیں یا کسی کا مظلوم ہونا بتانا چاہتے ہیں مظلوم ہونا افلیہ نہیں بتلا سکتے دھوکہ دے کے گر آیا ظلم بتلائیں گے تو تاریخ ظلم کیوں لکھ رہے ہو تاریخ ظلم کیوں لکھ رہے ہو تو آپ نے دیکھا اسلام کی تاریخ کو اگر لکھنا تو پھر ایک مرکبہ سرکارِ رسالت نقوش کو ادھارنا پڑے گا قرآن کو دیکھنا پڑے گا قرآن کے ماقص سے یہ تاریخ لکھی جائے گی اس وعے رسول سے یہ تاریخ لکھی جائے گی اور اگر رسول کی صدح سے اس تاریخ کو جرس کرنا ہے تو معصوم کے بعد معصوم آ کر مجھے افسوس ہے کہ اس منزل تک ہم کو لایا گیا اور پھر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ گویا کتابوں پر ہماری نظر ہی نہیں ہے انہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں کیا لکھا جا رہا ہے یہ تاریخ ہے وہ اردو آداب کا دست کر رہا ہے یہ ابھی مذہبی باتیں نہیں ہیں آپ اسلام کی تاریخ لکھی ہے شاہ سے لکھی ہے فقہ کی تاریخ لکھی ہے فقہ کی تاریخ لکھی ہے تمام مذہبیں فقہ کی تاریخ لکھی ہے امام عظم کی تاریخ لکھی ہے امام شاکری کی تاریخ لکھی ہے امام احمد ابن حنبل کی تاریخ لکھی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہم اجوائین کی تاریخ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لکھنا پڑے گا کہ ساجقیال محمد کا بقام کیا ہے تو اسلام کی تاریخ طویل طویل تاریخ وحدہ سے فکر ہے وحدہ سے کردار ہے کائنات کی ہماہنگی ہے تقلیم کی وحدہ سے تشریح کی وحدہ سے توحید پر گفتگو ہے عدل کی گفتگو ہے ارسال رسول کی گفتگو ہے ہدایت کے باقتے کی گفتگو ہے اور اس مقام پر انبیاء کی گفتگو ہے جنہوں نے یہ کہا کہ میں مسلم ہوں حقم مرسلین کی گفتگو ہے یہ سباپواب اور اس کے بعد جو فروڈنس کو الگ نہیں رکھنا پڑے گا وہ مسلمانوں کی تاریخ سے ہجا کے اس کو تاریخ اسلام میں جالنا پڑے گا کہ یہ فقہ کی تاریخ ہے تاکہ مسئلہ بدلہ کیسے مسئلہ بدلہ کیسے علماء کی موجودگی میں میں کیسے عرض کروں اگر یہ بات چھل جائے کہ مسئلے بدل کیسے گئے تو دنیا کسی اور انداز سے دیکھنے لگے گی ایک اور نیاز جاویے فکر خائم ہو گا کہتا بدل گیا مسئلہ جا بات ہو سہراز تاریخ لکھنی ہے تو یہوں لکھیں میں نے نوی تقریر مکمل کی اور کل میری آخری سفر آج آپ نے سفر کا چاند دیکھا کل برہ سفر اور موردین کو اتفاق ہے کہ پہلی سفر تھی کہ سر حسین دربار میں آئے تو اس طرح سے کل ہم کو فرصت نہیں ملے گی کل غم کا دن ہے ماتم کا دن ہے شہدادیوں کے دربار میں جانے کا دن سیدانیاں درپسی نظر آئیں گے اللہ تم لوگوں کو آباد رکھیں اللہ تم لوگوں کی اولاد کو اچھا رکھیں میں کل دعا نہ کر سفونہ آج کہہ رہا ہوں اللہ تمہارے بچوں کو پروان چڑھائیں اللہ تمہاری سکروں کو ضرور کریں اللہ تم کو علم کی دولت سے مالا مال کریں اللہ تم کو دشمنوں کی نظریں پر سے بچائیں اللہ ان مجموع کی بازرت اور پھر ایک منتبہ دعا کر رہا ہوں کہ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد آیت اللہ العظماء محسن حکیم طبع طبعی کو صحت اتا بہرحال آج صرف مجھے اتنا عرض کرنا ہے کہ کل کی گفتگو سے مسلسل کروں حاکم کی خوشی کے لیے ناقے تیز دوڑائے گئے تو منزلہ راہ یعنی دو دو منزل ایک ایک دل میں پھائے ہوئے ناقوں کو دوڑاتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گوبیوں سے اٹھل زمین پر گل جاتے ہیں اور ماں پکار دیں یا علی میرا بچہ یا علی میرا بچہ کافلہ نہیں رکھتا نننی نننی قبر بنی بزمینی بیان کرتے ہیں کہ آٹم کی خوشی اتنی منظور تھی کہ اٹھائیز کی شام کو ہی سواد شام نظر آیا اور وحی قافلے کو روک کے سرداران الاشتر نے عریضہ بھیجا یدین کی قدمت میں کہ ہم آگئے سروں کو لے کے آئے قیدیوں کو لے کے آئے کیا حکم اس نے کہا کہ دربار کو بلاؤ دربار والوں کو بلاؤ دربار والے آئے کہ دیکھو اتنے بڑے دھرانے کے قیدی آئے میں چاہتا ہوں کہ بڑا انتظام شہر میں آئینہ بندی ہو بازار سجائے جائیں میرا تاک مرسہ ہو میرا تاک مقلل ہو امیروں کو دعوت نامیں جاری کیے جائیں بڑے گھرانے کے قیدی آ رہے ہیں میرا تربار آ راستہ ہو بتاؤ کتنے دن کی دیر لگے گی تو اہل دربار نے کہا امیر دو ہفتے چاہیے چودہ دن چاہیے تاکہ دربار سجائے جائے کہا ناممکن میں چودہ دن انتظار نہیں دیکھوں کہا امیر سات دن کی جائے جائے کہا ناممکن کہا امیر دو دن در رک جا تاکہ شہر پر سجائے شہر سجتا رہا سیدانیاں باہر شہر یا رسول اللہ یہ ہے تاریخ آپ کے گھرانے کی یا رسول اللہ یہ ہے تاریخ آپ کے گھرانے کی اور ایسے میں ایک مرتبہ کہا گیا چلو چلو جلدی چلو بلایا ہے سربار کی گفتگو تو کل آج ایک منزل پر پہنچ جاؤ امام فرماتے ہیں امام ذہن العابدین اتنا حجوم تھا اتنا تماشائیوں کا حجوم تھا اسلام کا دار القلافہ تھا نا مسلمانوں کا دار القلافہ تھا اتنا حجوم تھا کہ وہ مشکل آدمی گزر رہا تھا اور ایسے میں جنہوں کہا ان عذاب سر تھے انہوں نے اپنے اخت نایدوں کو ناکوں سے قریب کر لیا تھا بی بیاں گردن کو چھکائے جا رہی بجمے میں غلطا بجمے میں غلطا ابھی جیسا کہ آپ نے ایک ذاکر سے سنا امام پہ اتنا اثر تھا اس واقعے کا اتنا اثر تھا کہ جب کبھی مدینہ میں پوچھا گیا مولا مصیبت کہا زیاد گذری سفر ماتدہ الشام 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 وقاد زليلا في دمشق كان دلی من الزنج عبدالقاب انہوں نفیر خمسوئی سرا جفید کر شام ملیگی جیسے سنجی قیدیوں کو لے دایا جاتا بل جنے قطم رہے اب جدر سے جاتے ہیں حجوم ہے جدر سے جاتے ہیں راستہ نہیں ملتا کوئی کہتا دیکھو دیکھو وہ ہے زینب وہ ہے امی قلطوم کوئی کہتا دیکھو وہ ہوتاین کا ساوے دیکھو وہ عباس کا ساوے دیکھو وہ علیتر کا ساوے یا علیو نجفعو مولا نجفعو جلدی جلدی ناقل دے بیبیوں کو اتارا وقتوں کو اتارا یا علیو نجفعو یا علیو نجفعو اتونا به بال وربطونا مثل الاغنامی قدرستی علایگای عمدوجان وروجی تراثا موالی Traف رات کیلستی علایگا پخرا بلاس کے بعد الدکار انقل کرد گا ورجید پ opposing یا علیو نجفعو موسیقی